عزیز طلبہ السلام علیکم آداب میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ تمام کو چندنہ کے ای کلاس پروگرام میں تہہ دل سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور اس کلاس کا چندنہ کی ای کلاس کی شروعات آپ کے سامنے کرتا ہوں کرتا ہوں تو ہم اپنی کلاس کی ابتداء کر رہے ہیں جیسے آپ تمام طلبہ اس بات سے باخوبی واقعی ہیں کہ ہم چندنہ کی ای کلاس پروگرام کی شروعات کر چکے ہیں جس میں ہم آج ایٹھ کلاس ہشتم جماعت حصے اول سے کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں دیکھئے پیارے طلبہ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے سماجی سائنس کی کتاب رکھ چکا ہوں اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختصرن تعرف آپ کے سامنے ایدی پیش کیا گیا اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں مختصر طور پر اپنا تعرف کراتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں میں میر مکرم علی ای جی ڈی سرکاری اردو ہیر پرائیمری سکول مٹالا بسوکلیان تعلقہ زلہ بیدر چلی یہ تو ہماری بات ختم ہوئی اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھیں گے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ عزیز طلبہ کیا آپ جانتے ہیں سماجی سائنس کو مختلف شاقوں میں تقسیم کیا گیا یہ دیکھئے سماجی سائنس کو مختلف شاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے شاقیں کون کونسی ہیں دیکھئے جیسے کہ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاریخ دوسرا ہے معاشیات تیسرا ہے سیاسی سائنس چونتہ ہے سماجیات پانچواں ہے جغرافیا چھواں ہے تجارتی تعلیم پیارے طلبہ اگر ہم یہ خیال کریں کہ سماجی سائنس کی شاقیں صرف چھے ہیں تو یہ بات صحیح نہ ہوگی سماجی سائنس کے اور مختلف شاقیں ہیں لیکن ایڈ تجماعت تک جو تعلیم طلبہ کو دی جاتی ہے اس میں سماجی سائنس کے چھے حصوں پر بات ہوئی ہے چھے شاقوں پر بات ہوئی ہے تو ہم آگے پڑھتے ہیں آؤ بچے ہم ایک پارلیمنٹ کی ہندوستانی پارلیمنٹ کی ایک ویڈیو دیکھیں اس ہندوستانی پارلیمنٹ کی ویڈیو میں ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اس ملک کے جو سب سے بڑے یونین پارلیمنٹ جسے کہتے ہیں اس کے پیسلے کیسے ہوتے ہیں وہ کس بات طرح ڈسکشن کرتے ہیں دیکھیں گے ہم تھوڑی ہم بجائی ہوئے ہیں ہم میں بنمرتہ ہے پر آجائے میں تو آت پر منتر ہونا چاہتے ہیں اور جیسا اکباروں میں چھپایا ہے اس کے آدھار پر میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میری کیا غوقات ہے جو میں اس طرح کا قانون بناوں آپ کی رائے کے خلاف قانون بناوں میری کیا غوقات ہے بھارت کا پردھان منتری بھاشاہ میں بولے مجھے پسند ہے اگر پردھان منتری کی عوقات نہیں ہے ویڈیو سے متعلق کرتا ہوں جس کے آپ کو جواب دینے ہیں چلیے اب میرا پہلا سوال آپ تمام کے لیے ہے سوال کچھ اس طریقے سے ہے سماجی سائنس کی وہ کونسی شاخ ہے جس میں سیاست کا علم ہو ہاں کیا بتایا آپ نے سیاسی سائنس جی ہاں بہت اچھے آپ نے صحیح جواب دیا آپ کا جواب بلکل درست ہے پھر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد تو آج ہم سیاسی سائنس کے معنوں کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انسان کی سیاسی سرگرمیوں کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہوتا ہے دیکھئے یہ پوائنٹ ہمیں اس بات کو سمجھاتا ہے کہ سیاسی سائنس کا جو تعلق ہے سیاسی سائنس کا جو مطلب ہے وہ ریاست یعنی جس جگہ پر ہم رہتے ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی فکر اور حکومت سے ہوتا ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کی حکومت سے ہوتا ہے پھر یہ دوسری لائن آپ کے سامنے ابھی میں نے رکھی ہے جس کا مطلب یوں ہے سیاسی سائنس اداروں کی تشکیل اصلیت اور ریاست کی بناوٹ کی جانکاری دیتا ہے یعنی سیاسی سائنس وہ مضمون ہے سیاسی سائنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی اداروں کی تشکیل یعنی ملک کے اندر کون سا کام ہوگا کون سا کام نہیں ہوگا انتظامیاں کو کیسے چلایا جائے گا ملک کے انتظامیاں کو لوگوں کو رہنے والے تمام افراد کے لیے کس طریقے سے زندگی کو چلایا جائے گا ان کے لیے کیا ضروریات پوری کرنے کے طریقے ہوں گے ان تمام کی جانکاری ہمیں سیاسی سائنس سے ملتی ہے پھر اس کے بعد دوسرا حرف یہاں پر ہمارے سامنے ہے ریاست کی بناوٹ یعنی ریاست کو کیسے بنایا جاتا ہے ریاست کے لیے وہ کون سے امور ضروری ہیں جس کے ذریعے سے ہم ریاست کی تشکیل دے سکتے ہیں پیارے دلوہ چلیے دیکھتے ہیں ہم تیسری دیکھیں یہاں پر سیاسی سائنس کا اہم موضوع ریاست کی جانکاری ہے جس طرح ہمیں یہ بات بھی اچھے طریقے سے معلوم ہونی چاہیے کہ ریاست کی جانکاری اگر کسی ریاست کا خیام کرنا ہے تو وہاں پر کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے لوگوں کا ہونا ضروری ہے پھر سرحد کا ہونا ضروری ہے پھر اس کے علاوہ حکومت کا ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد حکومت کی خودمختاری ہونا ضروری ہے ان تمام چیزوں کا علم ہمیں سیاسی سائنس سے ملتا ہے چلیے پیارے طلبہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک موضوع دیکھئے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایک موضوع کے طور پر سیاسی سائنس کی شروعات یونان یعنی گریس سے ہوئی یعنی اس سے پہلے بھی کچھ اور لوگوں نے اپنے اس سبجیکٹ کو لے کر اس موضوع کو لے کر اپنی خدمات شروع کیے تھے لیکن اس کی بازبتہ شروعات اگر کہیں سے ہوئی ہے تو وہ یونان سے ہوئی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ یہ بھی یاد رکھیں جس طرح میں نے دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے حالانکہ مصر ایران چین اور ہندوستان کے لوگوں نے سیاست کے متعلق اپنے تصورات کو یونانیوں سے بہت پہلے ہی پیش کیا تھا لیکن آپ کو یاد رہے یہ تمام ممالکوں نے جس طرح میں نے تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے لکھا ہے اس تیسرے پوائنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ممالک سیاسی سائنس کو بازبتہ موضوع کے طور پر ترقی دینے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے تمام اس سبجکت کو ترقی دینے کا جو سہرہ جاتا ہے وہ یونان کو جاتا ہے پیارے دلبا ہم آگے بڑھتے ہیں مگر یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لینی چاہیے اس پوائنٹ کی وضاحت سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے اسی سبجکت کو اسی سیاسی سائنس کو یونانیوں نے یہی سیاست کو ایک آزاد سائنس کے رتبے سے نمازا ایک اس کو دنیا کے اندر مخام عطا کیا یہ تیسرا جو پوائنٹ آپ کے سامنے بھی رکھا جا رہا ہے دوسرا پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے یعنی یونانی فلاسفر سوکرات جو کہ یونان کے اندر یہ پہلا مفقر ہے جس نے سیاسی سائنس کے متعلق سوچ کی شروعات کی سیاسی سائنس کو آگے بڑھایا پھر دوسرا فلاسفر دیکھتے ہیں پلیٹو یہ جو میں تصویر آپ کے سامنے دونوں بھی رکھ رہا ہوں دیکھیں ہم ایک سائٹ دیکھتے ہیں سوکرات کی تصویر ہیں دوسری طرف پلیٹو کی ہے تو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ دیکھیں پھر میں نے یہ بھی آپ کے سکرین پہ وضاحت کر دی ہے پلیٹو سوکرات کا شاگرد تھا یعنی ابتداء یونان سے جس مفقر نے کی اس کا نام سوکرات پھر اس کے بعد دوسرا مفقر پلیٹو جو کہ سوکرات کا شاگرد اس نے یہاں پر اس کی ابتداء کی چلی ہم آگے بڑھتے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی فلاسفر پلیٹو نے سیاسی فکر کو کافی اروج بخشا یہ وضاحت ہو رہی ہے آپ کی اس پوائنٹ میں جو میں کہہ رہا ہوں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پلیٹو نے اپنی مشہور کتاب ریپبلک میں پہلی مرتبہ حکومت اور ریاست کے کام کاج پر بحث کی یہ رہی کتاب جو آپ کے سکرین پہ آئی ریپبلک کے نام سے یہ وہ کتاب ہے جس میں پہلی مرتبہ سیاسی سائنس کے متعلق وضاحت کی گئی پلیٹو وہ پہلا مفقر بنا جس نے ریٹن یعنی تحریر میں دنیا کے سامنے اپنی بات کو بتایا سیاسی سائنس کو باز ابتہ ایک موضوع ایک سبجک کے طور پر پڑھنے پر اس نے زور دیا پھر دیکھئے یہ بازبتہ ایک کڑی ہمیں نظر آ رہی ہے سٹارٹ کرتے ہیں سوکرات پھر اس کے بعد ان کے شاگرد بنتے ہیں پلیٹو سیاسی سائنس کو اروج دیتے ہیں پھر اس کے بعد پلیٹو کی سیاسی سائنس کو اور زیادہ آگے بڑھانے کا سہرہ جاتا ہے پلیٹو کے شاگرد ارستو یعنی ارسٹوٹل ہو جاتا ہے دیکھئے یہ دو پچرز آپ کے سامنے میں نے اسکرین پہ رکھے ہیں پہلا پچرز جس میں پلیٹو ارسٹوٹل دو لوگ دیکھئے یہاں پر دو تصویریں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائٹ پلیٹو ہے اور دوسری سائٹ ارسٹوٹل یعنی ارسٹو یہ دونوں لوگ نظر آ رہے ہیں پھر میں نے الگ سے ارسٹوٹل کی فوڈو بھی آپ کے سامنے سکرین پہ رکھئے آپ اس کو دیکھ لیجئے تو یہ ہیں ارسٹو جن کی نایاب دین کی بدولت یعنی ارسٹو نے سیاسی سائنس کو ترقی اور عصد عطا کی جو سیاسی سائنس کو ایک موضوع کے طور پر ابھارنے میں نایاب دین ثابت ہوئی ارسٹو نے سیاسی سائنس کے لیے اتنی زیادہ خدمات انجام دیئے جس کی بدولت ساری دنیا میں سیاسی سائنس کو ایک موضوع کے طور پر پڑھنے شروع کیا گیا اور اس کی باز اپتہ سبجک کے طور پر شروعات ہوئی اسی وجہ سے ارسٹو کی میں تصویر آپ کے سامنے ڈالا ہوں انہیں سیاسی سائنس کا باوائے آدم کہا جاتا ہے پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ فادر آف دی پولیٹیکل سائنس پھر ہم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے ارسٹو نے دنیا میں مشہور و معروف ہونے والی کتاب لکھی دیکھو پیارے بچوں میں نے ابھی آپ کے سامنے لکھا ہے ارسٹو نے دنیا میں مشہور و معروف ہونے والی کتاب لکھی اس کتاب کا نام جسے دنیا دی پولیٹکس کے نام سے جانتی ہے یہ وہ کتاب ہے جو ساری دنیا میں سیاسی سائنس کو ایک موضوع کے طور پر اُبھارنے میں سامنے لانے میں بہت زیادہ کارامت ثابت ہوئی یہ رہی کتاب جو آپ کے سکرین پہ آئی ہے پیارے طلبہ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ارسٹو کی تصویر کے ساتھ ان کی یہ کتاب دا پولیٹکس آف اریسٹوٹل کے نام سے پرینٹ ہوئی ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو دی پولیٹکس کتاب کے جو مخالے ہیں یعنی اس کی جو اپنی ایڈنٹیٹی ہیں اس کے ذریعے سے جن جن امور پر ارسٹو نے گفتگو کی سب سے پہلا مخالہ ہے یہ دیکھئے جو میں نے آپ کے بھی سکرین پہ دالا ہے زمانے کی یونان کے وقت میں موجود ہم پارلیمنٹ کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں بھی یہ لوگ کس طریقے سے سوچ وچار کر کے ریاست کے کام کی شروعات کیے ہیں ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس پارلیمنٹ کو دیکھتے ہوئے پھر اس کا دوسرا مقالہ ہے اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں یونان کے بہت سارے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں چندے کفراد جو تھوڑا اونچائی پر ہیں جن سے گفتگو وغیرہ کی جا رہی ہے بات ہو رہی ہے یہ ہمیں بتاتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ارستو نے اپنی کتاب کے تیسرا مخالہ اس کتاب کا ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے سے بتدریج یہاں پر ہمیں ترخی دیکھنے کو ملتی ہے ارستو کی کتاب کے ذریعے سے ریاست کے کام ریاست کی اصلیت ریاست کی ترخی اس تصویر میں پیارے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کچھ دیکھا تاکہ ہندوستان نے سیاست کے متعلق اپنے خیالات اور تصورات پیش کیے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے آپ کے سکرین پہ بھی آرہا ہے یہ رہی ان کی تصویر یہ وہ فرد ہے یہ وہ شخص ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ میں ایسے نایاب کام کیے ہیں ان کی سب سے مشہور کتاب کے ذریعے سے انہوں نے دنیا والوں کو ساری دنیا کے اندر ہندوستان کے خدمات کو سرائیا ہے کیا آپ کو پتا ہے پیارے طلبہ یہ فرد کون تھا کٹلیا کسے کرتے ہیں یہی جو میں نے ابھی آپ کے سکرین پر یہ لائن رکھی ہے اس پر آپ دیکھئے جو چندرگپت موریا کے وزیر آدم تھے جو دوسرے ناموں سے بھی مشہور ہوئے ان کے اور بھی نام ہیں جن کے ذریعے سے یہ مشہور ہوئے جن کے نام کچھ اس طریقے سے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں چانکیا ہم دیکھتے ہیں آئے دن ہم جب نیوز چینل پہ دیکھتے ہیں تو بہت سارے نیوز چینل والے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ چانکیا نیتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چندرگپت موریا کے وزیر آزم کو چانکیا کہا جاتا ہے انہی کے نام پر آج کی موجودہ دنیا ہر وقت کہتی ہے چانکیا نیتی پھر دوسرا نام جس سے یہ مشہور ہوئے وشنو گپتا پھر دیکھئے پھر میں نے دوسری لائن آپ کے سکرین پر رکھی ہے کاؤٹلیا نے کتاب لکھی جو سیاسی اصولوں کے تعلق سے معلومات فرام کرتی ہے ہاں کاؤٹلیا شاسترہ کتاب جس کو کاؤٹلیا نے لکھا دیکھئے اس کتاب کے فرنڈ پیچ پہ فرسٹ ورخ پہ لکھا ہوا ہے چانکیا نیتی کاؤٹلیا ارثشاسترہ مطلب یہ ہمیں بتاتا ہے مطلب اس تصویر میں بھی چانکیا جو بتا رہے ہیں یعنی ایک حکم کے طور پہ کچھ سجسٹ کر رہے ہیں کچھ تھی کہ گپت موریا کی جو سلطر تھی جو بہت زیادہ ترخی کری اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ ان کی حکومت میں ایسے اوشیار جنہوں نے دنیا کے لیے بہت زیادہ کانٹریبیوشن بہت سارے قدمات دیے ویسے لوگ موجود تھے مگر آپ کو یاد رہے ہم اب جو بات کرنے والے ہیں اب جس کے بارے میں ہم بات کریں گے دیکھ جو میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں یہ ہے یونانی لوگ چونکہ بازبتہ اس موضوع کو سیاسی سائنس کو ایک موضوع کے طور پر ایک سبجیکٹ کے طور پر شروع کرنے کا سہرہ جو جاتا ہے یونانی لوگ لفظ پولیٹکس کو ریاست کے معنوں کے طور پر استعمال کرتے تھے یعنی آج جس طرح ہم پولیٹکس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف سیاست سیاسی سرگرمیاں لیکن یونان کے لوگ ابتدا سے ہی ریاست کے معنوں کے طور پر اسے استعمال کرتے تھے یہ دیکھئے میں نے دوسری لائن آپ کے سامنے بھی پیارے طلبہ رکھی ہے جس کا مطلب یوں ہے لفظ پولیٹکس یونانی زبان کے لفظ پولیس سے لیا گیا ہے جی پی او دیکھئے پی او ال آئی ایس پولیس اس زبان سے لیا گیا ہے جس کے معنی شہری ریاست کے ہیں پیارے ریاست کے معنوں کے طور پہ استعمال کیا اور اس لفظ کو یونانی زبان کے اور ایک لفظ جسے پولیس کہتے ہیں جس کے انگلیش میں آج کے موجودہ پولیس کے سپلنگ الگ ہے اور اس وقت یونانی زبان کا لفظ ہے پولیس جس کے سپلنگ اس طریقے سے ہے پی او لیس سے لیا گیا جس کے معنے شہری ریاست کے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں میں نے تیسری لائن ابھی آپ کے سکرین پہ رکھی ہے پیارے طلوہ وہ یوں ہے کوئی بھی مضبون جو شہری ریاست کے معاملات اور اس کے کاموں کو واضح کرتا ہے اس کو خدیم یونانیوں نے سیاست کہا یعنی موجودہ طور کے دانشور حضرات آج کے جو لوگ سیاسی سائنس میں اپنے کانٹریبیوشن دے رہے ہیں وہ لوگ اسے دیکھئے دانشور حضرات اسے سیاسی سائنس کا نام دیتے ہیں پیارے طلوہ یعنی اس وقت اسے سیاست کہا گیا اور آج اسے دانشور حضرات کے ذریعے سے جو سیاسی سائنس تو یعنی آج ہم گفتگو کریں گے اب ہم بات کریں گے پیارے طلوہ سیاسی سائنس سے مراد کیا ہے دیکھئے میں نے آپ کے سکرین پہ بھی لکھا ہے سیاسی سائنس سے کیا مراد ہے پیارے طلوہ یہی بات کو میں اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیاسی سائنس کا مطلب کیا سیاسی سائنس سے مراد کیا یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اور ایک پوائنٹ رکھا جس کا مطلب ہے ریاست کا نظم نص یعنی آپ ریاست کو کس نہج پر لے جانا چاہتے ہیں آپ ریاست کو کیسی ریاست بنانا چاہتے اس کا نظم نص کیسا رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر کیسا حکومت کا طریقہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ ملک کے اندر کیسے انتظامات کو چلانا چاہتے ہیں کیا آپ ہر کام کو چھوٹے سے چھوٹے کام کو ملک کی راجدھانی کو بلانا چاہتے ہیں کیاپٹل سٹی کو بلانا چاہتے ہیں یا آپ ریجنل سنٹر دینا چاہتے ہیں ایڈمنیسٹریٹیو طور پہ انتظامیہ کے طور پہ آپ کیسی چیزیں دیکھ کرنا چاہتے ہیں بحیث ایک ملک ان تمام باتوں کی اگر ہمیں معلومات حاصل ہونی ہیں تو وہ صرف اور صرف ہمیں سیاسی سائنس سے معلوم ہوتی ہیں یہ دوسری اور ایک پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ریاست کی اصلیت آپ اپنے ملک کو کس مخام پر لے جانا چاہتے ہیں آج دنیا ترقی پہ ترقی کرتی جا رہی ہے پیارے طلبہ ریاست کی اصلیت آپ اپنے ملک کو کس مخام تک لے جانا چاہتے ہیں آپ اس کی اصلیت آپ اس کی حیثیت کیا بنانا چاہتے ہیں سوپر پاور بنانا چاہتے ہیں بہت اچھا کہا آپ نے بہت صحیح کہا بلکل ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں تمام کلاس کے طلبہ کہ ایک وقت ہوگا جب ہمارا ملک بھی ساری دنیا میں سوپر پاور کہلائے گا شکریہ بہت بہت شکریہ شباش آپ کو مزید ترقی دے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کی خواہش ہیں میری خواہش ہیں پوری ہو جل سے جل ہمارے خوبصورت ہندوستان ملک کے لیے جس کی ترقی ایسی ہو کہ دنیا میں سے میں اور آپ سوپر پاور کہیں ہم اس وقت دنیا کے اندر ہمارا جو درجہ ہے ہم ترقی پذیر ہیں ہم ترقی حاصل کر رہے ہیں ہماری یہ خواہش رہے ہماری یہ کوشش رہے کہ اس ملک کو ترقی آفتہ کیسے بنائیں ترقی آفتہ کیسے بنائیں تو اس کے لیے تمام معلومات ہمیں یہی ایک مضمون سیاسی سائنس دیتا ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں حکومت کے کام کاج دیکھو پیارے طلبہ یہاں پر وضاعت ہو رہی یعنی جہاں پر بھی حکومت ہوتی ہے اس کا مخررہ وقت ہوتا ہے مخررہ مدت ہوتی ہے اس مدت کو لے کر حکومت بننے سے پہلے سیاسی جماعتیں اپنے منفیسٹو تیار کر کے تمام اوٹرز کو یہ کہتے ہیں دیکھئے حکومت کے کام کاج میں یہ بات مزاق کر رہا ہوں میں کہ یہ بات کہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اختدار میں آئیں گے تو اپنی نیتی چلائیں گے اپنے کام کاج کریں گے تو یہاں پر پیارے طلوہ حکومت کے کام کاج کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سیاسی سائنس کو سمجھے سیاسی سائنس کے ذریعے سے ہی ہم حکومت کے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ ہر وقت کوشا رہتا ہے کہ وہ حق کی بات کرے حق مانگے حکومت سے ریاست سے اپنے مطالبات کرے لیکن ہم دیکھتے ہیں فرائض کی کسی شہری کو فکر نہیں ہے بشمول میرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے طلبہ اپنے فرائض کو بھی سمجھے اپنے فرائض آج دیکھئے سکرین پہ میں نے ڈالا ہے آپ کے سامنے تو اس طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ ریاست حکومت اور دیگر مسائل ایک دوسرے سے جڑ کر سیاسی سائنس کے حدود میں آتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں سیاسی سائنس کے حدود میں آتے ہیں چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں پیارے طلبہ میں چند ایک سوالہ تبھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کے جو جوابات ہیں تمام طلبہ ایک ساتھ نہیں بولیں جو بھی جواب جسے بھی بولنا ہے وہ اس طریقے سے اپنا ہاتھ اٹھائیں گے میں ان کو کہوں گا وہ بولیں تمام نہیں بولیں گے تو چلیے میں پہلا سوال بچو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھئے پہلا سوال اس طریقے سے ہے یونانیوں سے پہلے کس نے سیاست کے مطالق اپنے تصورات پیش کیے ہاں آپ بتائیے ماں آپ آپ بول رہے ہیں بولیے ما شاء اللہ کیا بتایا آپ نے مصر ایران چین اور ہندوستان نے پیش کیے بہت اچھے ما شاء اللہ آپ نے جو جواب دیا ہے میں اور ایک مرتبہ دور آتا ہوں تمام سٹوڈنٹس آپ بھی سن لیں مصر ایران چین اور ہندوستان نے اپنے تصورات پہلے پیش کیے بہت اچھے ما شاء اللہ کافی خوشی ہوئی آپ نے صحیح جواب دیا آئیے پیارے طلبہ ہم دوسرا سوال دیکھتے ہیں جو ابھی میں آپ کے سکرین پہ رکھ رہا ہوں دوسرا سوال کچھ اس طریقے سے ہے جی ہاں بلکل وہی سیاسی مفکر بتائیے آپ بول رہے ہیں ہاں کیا بتایا آپ نے پلاٹو کی مشہور کتاب ریپبلک ہے ہاں بہت صحیح کہا آپ نے بلکل درست ہے آپ کا جواب آپ نے بہت اچھا کہا پلاٹو کی مشہور کتاب کا نام ریپبلک ہے چلیے اس طریقے سے میں تیسرا سوال پیارے طلبہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کچھ اس طریقے سے تیسرا سوال دیکھئے پیارے بچوں سیاسی سائنس کا باوائی آدم کس کو کہتے ہیں ہاں آپ بولیں گے ماں آپ بولیں گے پورے جنہ بولیں گے ما شاء اللہ نہیں آپ بتائیے آپ صحیح جواب دیں گے آج جی بولی اور ارستو ہاں یعنی ارسٹوٹل ہی کہا آپ نے آپ کا جواب درست ہے جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چونتہ سوال کس طریقے سے سوال کچھ اس طریقے سے آپ کے سکرین پر ارسٹوٹل کتاب کس نے لکھی ارسٹوٹل کتاب کو کس نے لکھا جی ہاں بتائیے آپ بتائیے ہاں کیا بولا آپ نے ہاں ماشاءاللہ دیکھئے پیارے طلوع کٹلیا نے ارسٹوٹل کتاب لکھی جی ہاں بلکل درست ہے بلکل صحی جواب ہے آپ کا آپ نے صحی جواب دیا بہترین ہے جواب آپ کا لفظ پولیٹکس کس زبان سے لیا گیا ہے جی ہاں آپ جواب دیجئے ہاں بہترین بولی سے پولیٹکس لیا گیا ہے شباش بہترین جواب دیا آپ نے بہت صحیح جواب دیا تو پیارے بچوں اس طریقے سے آج ہم نے سیاسی سائنس کے چند ایک سوالات وہ جوابات یہاں پر دیکھے ہم آگے بڑھتے ہیں میں بھی آپ کے سکرین پہ گھر پر کام کے متعلق سوال دے رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے سوال کو بغور پڑھیں گے دیکھئے سیاسی سائنس کی اہمیت پر روشن دالیں اس کے بعد امید کرتا ہوں کہ آج کے اس وقفے میں آپ نے کافی معلومات حاصل کی ہوں گی آئندہ کے وقفے میں اس کے آگے کا مرحلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اسی امید کے ساتھ میں اپنی اس بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اسی سبخ کے سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے ہم آگے کی ویڈیو میں آپ سے پھر ایک مرتبہ بات کریں شکریہ